بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا میرا ٹاپک ہے جیلسی یعنی حسد جو کہ ہمارے معاشرے کی بہت ہی کامن بیماری ہے برائی ہے اس کے اثرات جو بہت خطرناک ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں میں آپ کے عدمت میں چند چیزیں پیش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ سے جیلس ہے آپ سے حسد کر رہا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو اگنور کرنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فیل کرائے بغیر آپ نے اپنا بہیوئر جو ہے پہلے کی نسبت اس سے بہتر اور بھی بہتر طریقے تھے اس کے ساتھ بنانا ہے اس کے ساتھ پہلے کی نسبت اچھے طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ وہ خود کو آپ سے سکیور فیل کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ آپ زندگی میں چاہے کتنے بھی آگے چلے جائیں آپ اس کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے آپ کی وجہ سے اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہو سکے گی اس طرح وہ پھر آپ کے ساتھ سیٹسپائی ہو جائے گا امید ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اگر آپ اس کے ساتھ نرازگی کریں اس کے ساتھ تلح کلامی کریں اس سے یہ ہوگا کہ وہ کھل کر آپ کی محالفت کرے گا اس کو آپ کی محالفت کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا لیکن پھر بھی آپ کے جو کا آپ کا مقصد ہے اس میں مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا کرے گا جس سے آپ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور آپ بی جوابا انتقامی طور پر اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کریں گے جس سے آپ کا فوکس آپ کی توجہ جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گی اور آپ ان فضول کاموں میں پڑھ کر اپنا مقصد جو ہے وہ زائل کر دیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں اور خاصت جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں ان کو بلکل پہلے سے بھی زیادہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں تو یہ امیدہ ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آگئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں اللہ حافظ